معلوم ہے ایک آٹھ برس کی بچی ہے فلسطین میں وہ دوڑی جا رہی ہے اسرائیلی اسے دوڑا رہے ہیں ایک اسرائیلی ویڈیو بنا رہا ہے ڈوب مرو اس بہن اور بیٹی کا جملہ سون کر اس نے جب دیکھا میرا ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو پلٹ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے لوگوں میرا ویڈیو من بناو ابھی ہم نے نقاب نہیں پہنا ہے آٹھ برس کی بچی بول رہی ہے اور ہماری بیٹیاں یوں ہی گھوم رہی ہیں یوں ہی گھوم رہی ہیں ہماری بیٹیاں یوں ہی گھوم رہی ہیں جلدی سے بولنا اگر بودی یاد ہوتا ہو کیا ہے ہٹ 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 دوہ جارو نائس کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے کیا یہ ہے ماس دلبر صاحب پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی چار انچ کا یہ کپڑا اپنے ناک مو پہ ڈھک لے تو دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ہے اب سمجھاؤ اپنی بیٹھیوں کو کہ جب چار انچ کا کپڑا ہر بیماری سے بچا سکتا ہے تو ان کا نقاب کتنی آفتوں سے بچانے والا ہے بہت اوندہ بہت اوندہ کیا بات ہے حق ہے حق ہے لا جواب کیا بات ہے حق ہے بولیے زمان اللہ بولیے چار برس کا ایک بچہ رو رو کر غزہ میں کہہ رہا ہے اللہ مجھے موت دے دے تاکہ تیری جنت میں جا کر کھانا کھا سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں سنی یہاں دلی کا دربار ہے دربار میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان سپاہی حضرت عالمگیر کا دربار سید صاحب کے لئے نوجوان کہتا ہے حضور نہ میرے باپ ہے نہ میری ماں ہے سارا خاندان انتقال کر گیا میں گھر کا اکیلا ہوں اگر اجازت دیجئے تو میں گھر جاؤں گاؤں والوں کو رازی کر کے شادی کر لوں میں بھی ایک انسان کی زندگی گزار لوں میرے گھر میں بھی بچوں کے گلاب کھلے سبحان اللہ لفظ میں اپنے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا کہ میں گاؤں والوں کو تیار کر کے اپنی شادی کر لوں یہ پہلے کا زمانہ تھا اب تو باپ کا پسند کیا ہوا رشتہ بھی بیٹے کو نہیں بھارا اور بیٹا باپ کو کہتا نہیں ہم نے تو موبائل پہ کہہ دیا ہے آئی لبیو ہاں سو مات ہاں سو مات موبائل پہ ہم نے دل لگا لیا ہے تو موبائل پہ لگا لیا ہے تو ٹھیک ہے جب نیٹ رہے گا تو چلے گا جب نیٹ نہیں رہے گا تو نہیں چلے کبھی پیٹا بھی سکتے ہو کبھی تھوکا بھی سکتے ہو عجب ہو گیا ایک پہلے لوگ رشتہ تلاش کرتے ہوئے کریکٹر دیکھتے ہیں اور اب گاؤں دہا تھی آدمی ٹریکٹر دیکھتا ہے ہے کہ نہیں کہا حضور چھٹی دیجئے گاؤں والوں کو گارجین بنا کر شادی کر لو سبحان اللہ آیا گاؤں والوں کی پنچائت کیا کہ تو میرا گارجین تو میرا وارث جلدی سے رشتہ کرو رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی نکاح ہو گیا دلہن لے کے چلے تیار رہی ہے کہ میں بیس میں کہیں ٹھوکوں گا نہیں آپ کو میں سیدھے بولتا جا رہا ہوں جلبر بھائی چلا دولن لے کے جائیسہیں دولن ڈولی پر دولہ پالکی پر ابھی یہ دونوں اوپر ہی ہے کہہار کے کاندے پر کہ دیکھا لڑکے نے دولے نے کہ اس کے دروازے کی کڑی میں گھوڑا باندھا بولا ہی گھوڑا تو میرا نہیں ہے پھر میرے دروازے میں باندھا کیوں گھوڑا ایک ہی رات کے لیے تمہیں غائب تھا کس نے ہمت کی کہ میرے دروازے کی کڑی میں گھوڑا باندھیا جائیسہیں اپنی پالکی سے اترا فوراں ایک آدمی آیا گلے میں لیا کہا بھائی رہے کہا تم یہاں کیسے آیا آنا تھا تو رات کو آتے تو تو میری فوج کا ساتھی ہے میرے ساتھ جنگ کرنے والا میدان جنگ میں جہاد کرنے والا تو مرد مومین ہے آج کیوں آئے کہا لے یہ خط پڑ حضرتِ عالمدیر اور عمزیب بادشاہ ان کا خط ہے بیٹے میں نے تمہیں شادی کے لیے چھٹی تو دی ہے مگر میدان جنگ پہ دشمن نے سرحد پہ حملہ کر دیا ہے میدان جنگ میں تمہاری ضرورت ہے خط پاتے ہی آجاؤ تھر تھر کاؤں پر آئے کیا کریں ابھی نہ بیوی کو یہ دیکھا نہ بیوی نے اس کو دیکھا سن رہے ہیں آپ لوگ بتائیے گا نہ بھی لفظوں کا تبادلہ ہوا نہ خیالات کی کتابوں کا کوئی مرک پڑھا گیا نہ پیار و محبت کی کہانیوں کے دہلیزوں پر گلاب کے پودے لگائے گئے نہ تبصم کے کرنوں سے خرمن حیات کا کوئی گوشہ روشن ہو سکا حیران پریشان کیا کریں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ ہو گیا تو دولن بہت تیز تھی اس نے چوبڑیاں بجائیں پالکی کی لکڑی سے لگا کر شوہر گیا کیا ہے ابلا اتنی دیر کیوں ہو رہی کانپتی آواز میں کہہ رہا ہے میں نے تم سے نکاح کیا نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں دیکھا مگر بادشاہ ہند کا خط آیا ہے سرحد پر دشمن نے حملہ کیا ہے میں میں شش و پنج میں ہوں کروں تو کیا کروں اندر سے زور سے دولن کی آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ مت بولئے گا چونکہ دولن بول رہی ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز ہے کہا کیا مطلب کہا میں مقدر کا کتنا بلند بلند میرا نصیبہ کتنا آواز پر ہے کیا ہوا مکہ میں غازی کی بی بی بننے 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 میں ایک مجاہد کی شریک زندگی ہوں جائیے اور گھر کی چابی مجھے دیجئے اتمنان سے آئیے ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے اور وطن کی بھی حفاظت ضروری ہے جائیے وہ چلا دولن اتری نوجوان گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا ہے تو بیگم نے کہا سر تاج رکھ جائیے اگر جنگ کے میدان سے پلٹ کر آ گئے تو میرا مقدر اور اگر شہید ہو گئے تو ایک گزارش ہے لکیا بولا میں نے سنا ہے علماء سے کہ شہدہ کو قیامت کے دین اللہ فرمائے گا تم اپنی مرضی سے جنت میں جہاں چاہو چلے جاؤ رہو یہ اعلان ہو تو چپ چاپ مت چلے جائیے گا ذرا قیامت کے میدان میں مجھے تلاش کر لیجئے گا کہ میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں مجھے تلاش کر لیجئے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں چلا گیا نوجوان جنگ نے بڑا طول پکڑا ہے ایک لمبا سفر جنگ کا ہونے لگا ہے ادھر دن دپڑیا کو دن دپڑیا کو ایک دم صورت کے تیز روشنی میں عورت نل کے پاس بیٹھ کر یا یہ کہیے کہ پانی کے پاس بیٹھ کر برطن کی دھولائی کر رہی ہے ہوا سے پردہ اڑ گیا آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے اس لئے بات کھسک جائے گی اچانک ہوا سے پردہ اٹھا کس زمانے میں بدماش لچے لفنگے نہیں ہوتے ہیں دوسروں کے دربازے پہ کون نہیں جھانکتا ہے اور کھڑکیوں پہ پیر موچے کر کے کون نہیں جھانکتا اس دور میں انسان تھا چار تین چار ظالم تھے انہوں نے پردہ اڑتے دیکھا اور حسن کو جب بینقاب دیکھا ہے تو انٹلوارے لے کر اندر چلے گئے کہے عورت ہم تیری عزت کے لٹیرے بن کر آئے ہیں آج میرے ہاتھوں سے تیری عبرو نہیں بن سکتی ہے وہ عورت ایک لمحے کے لیے سوچی ہے اور پھر مسکور آ کر کہتی ہے عزت ہی نہ لینی ہے عبرو ہی نہ لٹنی ہے کیا چلاک وہ عورت تھی عبرو ہی نہ لٹنی ہے چار پائے بیچی ہے اتمنان سے بیٹھو میں برتند ہو رہی ہوں میرے ہاتھوں میں کالک لگی ہے ذرا برتند ہو کر اس کالک کو دھو لینے دو پھر میں تیرے قریب آتی ہوں میں ہوں گی تم ہوگے چاروں بڑا خوش ہوئے کہ پکا ہوا عام ہے جو ہمارے حوض کے بستہ سرخان پر آ رہا ہے بہت مستی میں بیٹھ گئے مگر دیکھتا ہوں آپ لفظ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں عورت نے برتند ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کے بہانہ دیرے دیرے اس نے وضو کر لیا ہے دیرے دیرے اس نے وضو کر لیا یہاں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا دلبر شاہی کی طرح میں نہیں آپ کو بلوا پاؤں گا یہتنا تو حق ہے مگر کم سے کم کچھ تو سہارا دینا ہوگا بول دیجئے محبت سے سبحان اللہ قریب آئی ہے کہا دیکھو تم چار ہوں میں اکیلی ہوں تیرے ظلم کے بعد بتا نہیں میں زندہ رہوں کے نہ رہوں بس ایک چیز کی محلت چاہتی ہوں کہا کیا ہے کہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے اس لیے مجھ کو دو رکعت نماز پڑھ لینے دو ظالموں نے دیکھا دو رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا دیوار کے قریب اس نے مسلح بھی جائی ہے کھٹا کھٹ دو رکعت نماز پڑھی ہے اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اے پروردگار ہم نے سنا ہے کہ عالمگیر بادشاہی نہیں ہے یہ تیرا ولی بھی ہے ہندوستان کا شہنشاہی نہیں ہے یہ تیرا محبوب بندہ بھی ہے اور آج میری عبرو لٹ لہی ہے اگر ایسے بادشاہ کی ریایہ رہ کر میری عبرو لٹ جائے تو کل میدان قیامت میں تیرے نبی کی بارگاہ میں عالمگیر کو پکڑ کر لاؤں گی اور تیرے پیغمبر کے سامنے عالمگیر کو میں دو تماشا ماروں گی اتنا کہہ کر سامنے دیوار پہ تماشا مارا ہے اندر پیشے سے آواز کھٹ کی آتی ہے اور اپنے گردن گھوما کر دیکھا دیکھا غیب سے کوئی تلوار چلی ہے اور چاروں ظالم کی گردنیں کٹ کے زمین پر آ گئی ہے عورت بہت تیز ہے اس نے آنگن میں کڑے کھوٹ کر ان چاروں کو تفن کیا ہے اتمنان و سکون سے بیٹھ گئی ہے اب ادھر دلی کا دربار ہے حضرت عالمگیر نے میدان جنگ سے اس نوجوان کو بولایا بیٹا تیری وفاداری کو سلام تیرے شوق زہاد کو سلام تیری حمد و جورت اور استقلال کو سلام تیری بہادری کے سلام تم نے بہت اچھا کام کیا ہے میں تم سے خوش ہوں بتاؤ شادی ہو گئی کہاں آقا بیوی کیسی ہے کہاں دیکھا نہیں آواز کیسی ہے ترنم سنا نہیں گفتگو کا لہجہ کیا ہے کہاں کبھی پیپر کھا ہی نہیں ہے قد کیا ہے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ قد دیکھا ہی نہیں ہے کہاں ایک کام کر میں تم سے خوش ہوں یہ چھے مہینے کی تنخواہ ہے اور یہ تیرے انعام و اکرام کی رقم ہے جا اتمنان سے چھے مہینہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گدار اب وہ انسان خوش خوش نکل لہا ہے کہ چلیں گے تو بیگم کو پہلی بار دیکھیں گے کہ حضرت عالمگیر نے کہا جب گھر جانا تو سب سے پہلے یہ کہنا کہ اے میری بیوی تجھے ہندوستان کے بادشاہ عالمگیر نے سلام کہا ہے اتنا سننا تھا نوجوان جہاں تا وہی رک گیا بیوی میری ہے سلام وہ بھیج رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں میدان جنگ میں تھا اور ادھر بادشاہ سے میری بیوی کا کنکشن ہو گیا ننگی تلوار لے کر اپنے گھر پہنچا ہے کہ اس عورت کی گردم کار دوں گا اس وقت قربان جاؤ لوگو وہ عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے شوہر کے چہرے پہ دیکھا جلال کی لکیریں ہیں تو عورت نے ایک صفاور بڑھا دیا دیکھا آپ کیا پوزیشن ہے ابھی بھی جلال ہے مگر کم ہے تو ایک صفاور بڑھا دیا اب دیکھا تو ایک دم شوہر کلیر ہے ایک دم بڑے اچھے موڈ میں ہے تو عورت نے کھڑے ہو کر فورا کہا کہیے نا آپ کے بادشاہ سلامت کیسے ہیں بیوی کی عبادت دے کر بیوی کا تقدس دے کر جس چیز کو بھول گیا تھا جیسے ہی بیگم نے بادشاہ کا نام لیا پھر پرانا تیر جو ہے زخمی کر گیا اس نے تلوار اٹھا کر کہا پہلی بار مجھے دیکھ رہی ہو میری خیریت نہیں پوچھا بادشاہ کی خیریت پوچھ رہی ہو آخر کیسا رابطہ ہے تو کہتی ہے آپ زیادہ ناراض نہ ہو بادشاہ نے کچھ نہیں کہا کہ کچھ نہیں کہا کہ چلے جائیے دلی دربار میں کہوں گی تو اعتبار نہیں ہوگا بادشاہ بولیں گے تو یقین ہو جائے گا نوجوان حضرت عالمگیر کی بارگاہ میں آ رہا ہے حضرت عالمگیر نے بیٹھایا ہے کہا کیا ہے کہ حضور ایک قتل مجھ سے ہو جائے گا ہاتھ میں ننگی تلوار ہے بتائیے آپ نے میری بیوی کو نہیں دیکھا میری بیوی نے آپ کو نہیں دیکھا آپ سلام کر رہے ہو وہ خیریت پوچھ رہی ہے آخر معاملہ کیا ہے تب حضرت عالمگیر نے کہا پیڑیا تیری بیوی نے کچھ نہیں بتایا کہا نہیں آقا تب حضرت عالمگیر نے کہنا شروع کیا آج سے انیس دن پہلے تیری بیوی برتند ہو رہی تھی چار ظالموں نے گھر میں قدم رکھا تیری بیوی کی عابر لٹنے کی بات کی تیری بیوی نے پسندی کا مظاہرہ کیا اور ہاتھ دھونے کے بہانے وضو کر لیا تیری بیوی نے حوض کے درندوں کا نوالہ بننے سے پہلے نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تیری بیوی نے نماز پڑھی ہے اور تیری بیوی نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی ہے اے اللہ اگر میری عابر لٹ گئی تو کل قیامت کے میدان میں عالمگیر کو پکڑ کر تیرے نبی کے سامنے دو تماشا ماروں گا اے نوجوان اتنہ ہی دیر میں ایک تلوار خیب سے نکلی ہے اور ظالموں کی گردن کٹ گئی ہے مگر جا اپنے گھر اپنے بیگم کو کہتے نہ عالمگیر سی والی نہیں بادشاہ بھی ہے اتنے زور سے نہ مارا کرے میری پیٹس یہ کرتا اٹھا انیس دن ہو گئے مگر اس کے پنجوں کا نشان میری پیٹس پہ پایا جا رہا ہے میری پیٹس پہ پایا جا رہا ہے نوجوان بیٹھ کر چوما اور بھاگ رہا ہے تو حضرت عالمگیر نے کہا کہاں بھاگتا ہے کہاں تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کروں گا اے دنیا والو جب بھارت کا عالمگیر مدد کر سکتا ہے تو پغداد کا بڑا پیر کیوں نہیں مدد کر سکتا اور جب پغداد کا بڑا پیر کر سکتا ہے تو کربلا کا شبیر کیوں نہیں کر سکتا ہم لوگوں نے اپنی زندگی برباد کر کس چیز پر فخر کر رہا ہے بھول گئے سرکارِ خوصِ پاک کی زندگی بھول گئے میرے خوص کی زندگی قرآن کے فرمان نے نہیں ماں کے فرمان پر عمل کیا تو چالیس ڈھاکووں کو اللہ کا ولی بنا دیا سبحان اللہ کہی میں کرامتیں سنانے والا نہیں ہوں میں کرامتیں نہیں گنماؤں گا میں آپ کو پیغام دوں گا میں آپ کو پیغام دوں گا کونوں مات سادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤں سبحان اللہ کہی کنجوس دیکھا کنجوس مکھی چوس دیکھا ہے نہیں دیکھے ہوں کہ ہفتے میں ایک دن نظر آشارا جمعہ کے دن وہ بھی مسجد میں جب پیسہ لینے والا چلے گا یہ خاندانی کنجوس ہوگا دونوں آنکھ بند کر لے گا دونوں ہاتھ پہ پڑھے گا نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا یہ سب خاندانی کنجوس ہم بھی باپ ہیں آپ بھی باپ ہیں ہزار کوشش کرنے کے باوجود چھاندین کرنے کے بعد کبھی کبھی بیٹیوں اور بیٹوں کا رشتہ غلط نہیں لگ جاتا ہے بھولو بھائی غلط نہیں لگ جاتا ہے کبھی لڑکا نمازی ہے تو لڑکی سوپر فاسٹ اور لڑکی اگر پریز ہے تو لڑکا جو ہے ڈیسکو ڈانسر کم سے کم نوجوانوں اپنی ماں پہ تو رحم کرنے نوجوانوں اپنی ماں پہ رحم کرنے ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں کسی نوجوان کی ماں ہارڈ اٹک کر کے کسی دن مر نہ جائے ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کسی نوجوان کی ماں ہارڈ اٹک کر کے مر نہ جائے جیسے ہی گاؤں کی برات نکلی اب اس نوجوان کو دیکھئے کئی سے کمر ہلا رہا کئی سے ڈانس کر رہا کاش اس وقت اگر تیری ماں تجھ کو دیکھ لے کیا پوزیشن ہوگی یا اللہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا تو بیٹا تھا میں نے دودھ پلایا تو بیٹا تھا خطنہ ہوا تو بیٹا تھا حقیقہ ہوا تو بیٹا تھا لوگوں نے بیٹا کہا مگر یہ بیس بائیس برس ہو کے کمر ہلا رہا ہے برادری کئی سے اس کی بدل بدل حوش میں آقونو ما صادقین سبحان اللہ بولو میں تو بیالیز برس سے سفر کرتا ہوں پوچھو دلبر بھائی سے بھی یہ بھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں سمجھے ہم بھی کرتے ہیں ہندوستان کی ایک تیسری قوم ہے سمجھ رہے ہیں نا نہیں سمجھے تیسری قوم جس پہ ٹرین پہ جس کی حکومت ہے ابھی بھی نہیں سمجھے ایک دم تعلیم مار کر جوردستی پیسہ لے سمجھے اب سمجھے نوجوانوں کی تو خیریت نہیں رہتی مگر میں بیالیز سال سے سفر کر رہا ہوں آج تک کسی داڑھی توپی والے کو ٹچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا عدب سے بودھر جاتے ہیں ایک دن پتانی میرے موڈ میں کیا تھا جیسے ہی میرے بغل سے یہ جتھا نکلا اب مجھ کو ٹچ کیا نہیں میں نے کہایا ادھا رہا ہوں پلٹ کے اس نے دیکھا بولانے والا کون ہے اس کے بعد آنے سے پہلے سر پہ آنچل لگتا میرے قریب آ کر ہاتھ لگتا کہیے بابا کیا کہہ رہا ہے ہم پکیر لگتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہم سے پیسہ نہیں مانا بھکمنگا ہے ہم بھکاری ہے بلا نا بابا کون آپ کو بھکاری کہا گیا کیا لفظ بولک عدا کیا ہلا دیا دیماغ کیوں نہیں مانگتے ہم لوگوں سے پرجستہ اس نے ایک لفظ میں جواب دیا بابا آپ لوگ دیکھنے میں مرد لگتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں یعنی بھارت کے چھکوں نے بھی تمہیں تمہاری اوقات بتا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے آج بھی اگر خدا کی مدد لینی ہے کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول دو بول دو بول دو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آج بھی تم کامیاب ہو جاؤ آج بھی کامران آج بھی تیری زندگی مسکرائے گی امام قزالی فرماتے ہیں کہ کنجوس مکشیچوس بدعمل بدکار انسان کا نکاح پرہزگار لڑکی سے ہو گیا نیک و کار وظیفہ پڑھنے والی عورت سے مہی جون کی گرمی سڑی ہوئی دن دو پریام ایک لات مارا کہاں ہو پھٹ سے اس نے تصویر چھپائی اگر قوم کی بیٹیاں میرے جملے سن نہیں یا اردو سمجھتی ہیں تو میری بیٹیاں اس پر عمل کریں تصویر چھپا کے فوراں وہ عورت کہتی ہے اللہ گنہگار سہی مگر میرا شوہر ہے میرے صدقے میں اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے ہیں کیا پیاری دعا اس نے مانگی ہے کہیے کہاں کھانا لاؤ پھٹ سے کھانا لاؤ گرمی ہے دو پھر دنپ باپ سے آیا ہے پسینے میں بھیگا ہوا ہے عورت دوڑ کے گھر کے اندر گئی ہاتھ پنکھا لے کے آئی اور بیٹھ کے محبت سے ہوا دینے لگی زیادہ خوش مت ہوئیے کہا ہم پہلے کا فیشن بتا رہے ہیں کہ شوہر کھاتا تھا تو بیوی پنکھا ہی لاتی تھی اب اسٹائل بدل گیا اب بیوی کھاتی ہے شوہر پنکھا ہی لاتا ہے پلیٹ اٹھا کے دھوتا ہے اور اگر عورت کو ڈانٹ دو یہ کیا کروا رہی ہو اپنے شوہر سے تو ڈانٹ کر کہے گی مولانا خاموش رہیے پانچ لاکھ روپیے پہ میرا باپ خریدا ہے تب میں اس کے پاس آئی ہو یہ نوکری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بغیرت لوگو مانگنا ہی ہے تو کسی غریب بیٹی کے باپ سے مت مانگ چال فاطمہ کے باپ سے مانگ لے تیری دنیا بھی بنا دے تیرا اقبہ بھی بنا دے تیرا اقبہ بھی باپ سبحان اللہ پنکہ جل لئیے سبحان اللہ بولیے نا اتنا ہی میں ایک فقیر آ گیا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے کنجوس مو کھول کر آنکھ پھال کر دیکھ رہا یہ اڈریز بھول گیا گیا پتہ بھول گیا گیا عورت نے فوراں اپنے ہاں چل کو دیکھا دو چار دیرہم تھے نکال کر بسم اللہ پڑھ کے فقیر کے برطن نہ رکھ دیا فقیر بڑا مسکہ ہے بیٹی اللہ تم کو یہاں بھی خوش رکھے اللہ تم کو وہاں بھی خوش رکھے اب بولو نہ بولو میں تو اس کو پورا کر کے ہی رہوں گا اقنجوس کھڑا ہو گیا پکڑا بال کا میری نظر کے سامنے میری دولت کے ساتھ یہ ظلم لگا مار میں مگر ہر مکے پر ہر مکے پر سبحان اللہ ہاتھ ٹھوکر پر سبحان اللہ بول دیجے بول دیجے آپ کے دل پہ بھی چوٹ لگ رہی ہے تو بولیے اور زیادہ کرم ہو گیا حضرت عورت اگر عورت ہو تو وزن ہی کتنا ہے اٹھا کے مارا دیوار سے سٹک رایا پھٹ گیا بے ہوش ہو گئی ظالم تھوک دیا بھاگ گیا چلا گیا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے نہ جانے لگتا ہے مدینے سے ہوا آگئی عورت کو جب تھنڈی تھنڈی ہوا لگی ہوش میں آئی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے دیکھ نہیں پا رہی آنکھوں کو دھویا آئینہ رکھ کر زخموں پر مرہم لگایا ناک جا آنکھ جب دیکھنے لگی تو مٹی میں روٹی لگی تھی ان مٹیوں سے روٹیوں کو نکال کر پوچھا ہے ایک برطن میں رکھ کر بیٹھی ہے سوچ رہی اب تو وہ ظالم آئے گا نہیں میں ہی کھا کر اپنی بھوک کو ختم کروں ابھی بسم اللہ ہی اس نے پڑھا تھا کہ پھر ایک فقیر آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو اللہ رسول کے نام پر دے دے عورت نے ساری روٹیاں اٹھا کر دے دی مگر سید صاحب کی بلا وہ فقیر آج کل کے فقیروں کی طرح نہیں تھا وہ روٹیوں کو نچاتا ہوا آپ تو میرا ساتھ دے نہیں پاؤگے سوائے سید صاحب کے یا چند علماء کے مگر روٹیوں کو ہواوں میں اچھالتا ہوا اس تو بولو سبحان اللہ ضرب لگاتا ہوا جا رہا ہے ادھر سے فقیر جا رہا ہے ادھر سے کنجوس آ رہا ہے آنکھ مل کے دیکھا سب میرے گاؤں سے نکلا کنجوس حیرت سے بولتا ہے اے بابا میرے گاؤں میں خیرات کا چپ گاؤں کی بات کرتا ہم تیرے گھر سے لے کے آئے کنجوس ہل گیا کس نے دیا کس نے دیا کہ تیری جنتی بی بی نے ایک دھک کا فقیر ادھر روٹی ادھر دوڑا دوڑا پہنچا کہ تم نے خیرات کیا کہاں کہ مار بھول گئے کہ اور مارنا ہے مار کٹنا ہے کٹ بوٹیاں بنانی ہے بنا زرہ سا زرہ سا حسلہ بڑھائیے بوٹیاں بنانی ہے بنا مگر ایک بات یاد رکھ اپنے گھر کے دروازے پہ تعلہ لگا سکتے ہو خدا و رسول کی محبت کے دروازے میں تعلہ نہیں لگا سکتے کہاں مطلب بولا میں نے خیرات کر دیا ابھی بتاتا ہوں مٹی کوڑتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں کودال کے فوڑا کودال اٹھایا دو آدمی کے ڈوبنے بر گڑھا کودا دائمیٹر بھی اچھا خاصا رکھتا خاندان کی لکڑیاں جلائیں خوب تیز کیا شولے بھڑک گئے پرندے جل کے گرنے لگے تب عورت کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں پھیک کر اوپر سے پتھر کی چٹان جو میری طولت کو لٹا ہے اسے مر جانا چاہیے دل کھولیے اور میرا حوصلہ بڑھائی جیسے ہی عورت کو چلا کے پلٹا تین ساڑھے تین برس کا ایک بچہ تھا بیٹا تھا جو سویا تھا اچانک اٹھ گیا اوٹ کر کہتا ہے ظالم کا کلیجہ دھال گیا دنیا کی ہر نعمت لا سکتا ہوں مگر ماں کی منتہ کہاں سے لا سکتا ماں کا پیار کہاں سے لا سکتا ماں کی محبت کہاں سے لا سکتا ارے دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو ماں کا تلوہ غوث میں دیکھا ہے دنیا میں جنت میں گھومنا ہو تو ماں کے تلوہ کو چاٹا ہے میرے غوث میں اما اما کہہ رہا ہے باپ گیا اٹھایا باپ کے کندے پہ سر رکھ کر کہہ رہا ہے اما 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 اور سید صاحب قبلہ اس گنہگار کا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے کہ دنیا کے سارے عطر کو اپنے دیواروں پہ پوت دو ہوا کا ایک جھوکائے گا خوشبوں کا حجوب ختم ہو جائے گا مگر ماں وہ لفظ محبت ہے ایک مرتبہ گھر میں کہہ دو تو قیامت تک وفا کی خوشبوں نکلتی رہتی ہے مٹھائی نہیں پانی نہیں حلال جانوروں کا دودھ نہیں بیٹا چھپ ہو جا اما اما بیٹا کھالے اما بیٹا پی لے اما بیٹا سو جا اما رکھ لگاتے لگاتے شام ہوتے ہوتے باپ کے کانگے پر بیٹے کا سٹھا لگے باپ کا دل پھل گیا رونے لگا مولا میں اس طرح گناہوں کے دلدل میں فسا تھا کہ میں نے اپنے خاندان کا جو میرا ایک چراغ تھا اسے اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا ایک بیٹا تھا میں نے ماں کے ساتھ اسے بھی مار دیا روتا ہوا پلٹ رہا ہے راستے سے روٹ پر مسجد ہے مغرب کا وقت ہے معزین نے آواز بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر ظالم نے اپنے بیٹے کو زمین پر سولایا مسجد کی سیڑھیوں پہ پیشانی ٹیک کر کہتا ہے اللہ میرا کام تھا خطا کرنا تو تو اللہ ہے تیرا کام ہے عطا کرنا اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے مولا میرے بیٹے کو زندگی دے دے مولا ایسا رو رو کر دعا کیا ہے دعا کر کے یہ پلٹا ہے تو جو نیم مردہ بیٹا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ کر حیرس سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے ابباہ یہی کام پہلے کر لیے ہوتے نہ ماں کہاں چل جلتا نہ ماں کی وفا جلتی نہ ماں کا پیار جلتا نہ ماں کی محبت جلتی نہ ماں کا بلیدان ہوتا اے ابباہ چلو بچے کو گلے پہ اٹھایا چلا اب توبہ کی زندگی گزار لی توبہ کی زندگی گزار لی پہنچا کر بچے کو بیٹھایا بڑی دیر ہو گئی آٹھ دس گھنٹے ہو گئی ہڈیاں بھی راکھ ہو گئی مگر چلو اس گھڑے کو بھر دے پوری طاقت لگا کر پتھر کا ٹکڑا اٹھایا چیخ نکل گئی جس آگ کو بوجھ جانا چاہیے وہ آگ بوجھی نہیں ہے اور تیز ہو گئی ہے مگر جس آورت کو مر جانا چاہیے وہ مری نہیں ہے آگ ہی پر سر کو سجدہ میں رکھ کر سبحانہ رب یلالہ سبحانہ رب یلالہ سبحانہ رب یلالہ کا نعرہ لگا رہی ہے یہ ظالم کہتا ہے عورت یہ کیا ہے یا عورت یہ کیا ہے عورت میں سر اٹھا کر بھی ہوش میں آجا یہ تو خلیل اللہ کی سنت ہے تو دنیا کی آگ سے بچی ہوں اگر رسول اللہ کی سنت ہو جائے تو ہم جہنم کی آگ سے بچیں کیا رتبہ ہے میرے غوث کا سبحانہ اللہ میرے غوث خود فرماتے ہیں کہ جب تک میری مرضی نہ ہو کوئی میرا نام نہیں لے سکتا اگر اس وقت ہم اور آپ یا غوث کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا غوث مجھ سے راضی ہے سبحانہ اللہ کہی ہے میرا غوث مجھ سے راضی ہے راضی دلی کا ایک آدمی گیا بغداد شریف الحمدللہ میں بھی گیا ہوں الحمدللہ میں بھی گیا ہوں بغداد شریف میں نے حاضری دیا ہے سرکار غوث پاک کے روزے پر میں نے فاتح پڑیا دلی کا ایک آدمی آیا حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی علیہ الرحمنہ دور ہے ملنے گیا اسی گاؤں کا تھا پہلے کی زبان بنی میٹی تھی کہا مولوی صاحب میں بغداد گیا تھا سرکار غوث پاک کا روزہ دیکھ کے آیا ہوں غصے میں حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی کڑے ہو گئے کہا توبہ کر کہا ہے توبہ کریں گناہ ہے کہا خطا ہے کہا بولا پہلے توبہ کر اس کے بعد بتائیں گے چونکہ حضرت سے محبت کرتا تھا شہر کا مدبر علم ہونے کی حیثیت سے بات مان گیا توبہ کرنی کہا پہلے بتاؤ کہ توبہ کیوں کرنی کہا کبھی مت کہنا کہ میں غوث کے روزے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں بلکہ یہ کہنا کہ میں اپنی غوث کے چہری کی زیارت کر کے آ رہا ہوں یہ ہے میرے غوث کی عظمت یہ ہے میرے غوث کی کرامت مگر یاد رکھنا یاد رکھنا اسی وقت پہ زائن ملیں گے جب تو مسجدوں کو آباد کرے گا جب تو نماز پڑھے گا جلدی سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے جلدی جلدی بھولیے آپ بینک میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں بینک میں ٹرین میں چڑھے ہیں کہ نہیں ٹریکٹ ریزرپ کرا کے چڑھے ہیں نا بالبچہ پلین میں چڑھائی ہوگا بینک میں جائے گا تو بیگر آئی ڈی کے ٹرین میں ٹریکٹ ریزرپ ہوگا تو بیگر آئی ڈی کے پلین میں بیگر آئی ڈی کے نہیں کتنے بڑے بکلول ہم لوگ ہیں بینک میں جائے تو آئی ڈی لے کر ٹرین میں چڑھے تو آئی ڈی لے کر پلین میں چڑھے تو آئی ڈی لے کر اور جنت میں جانے کی تمنا ہے اور آئی ڈی ہے یہ نہیں جنت میں جانے کی بھی تو آئی ڈی ہے بھئے خدا کی عبادت اور مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت جب یہ دونوں ایک اٹھا ہو جائے تو کسی مرشدِ براغ سے مسلکِ آلہ حضرت کی موہر لگا لینا جب جاؤ گے جنت کے قریب تو فرشتے تمہیں سلام کریں گے آو 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 اس لئے پہلے نمازیں پڑھو پہلے نماز پڑھو مسجدوں کو آباد رکھو جب تک نماز نہیں پڑھو گے کسی وظیفے کی برکت نہیں مل سکتی سمجھے چھراغ میں دیا میں پلیتہ نکلا رہے اور جلاتے جاؤ دیا میں تیلے نہ رہے بولو پلیتہ جلے گا تو تصویر پڑھ گے شبرات شبرات جمع جمع پلیتہ تو لگائے ہو مگر پچ وقت تک پڑھ لوگے تو اس میں ایمان کا تیل جب آ جائے گا تو چراغ روشن ہو جائے گا چراغ روشن ہو جائے گا اور جب ایمان کا چراغ روشن ہوگا نقوص دور ہے نال حضرت دور ہے اور ہم سب کو تو جانا بھی نہیں رامپور کا ایک نواب ہے اس نے قسم کھا لی حضرت کہ ہم مرید ہوں گے تو جو غوث پاک کا اس وقت دنیا میں نائب ہوگا اسیسٹینڈ ہوگا اسی سے مرید ہوں گے پوری دنیا کا چکر مارا نواب رامپور کہیں میرے غوث کا نیم البدل نہیں ہار کر پستا کر چلا گیا بغداد شریف غوث پاک کے روزے پہ رونے لگا سرکار اب آپ ہی بتائیے کہ دنیا میں آپ کا آسسٹینڈ کون ہے نائب کون ہے روتے روتے حضرت آنکھ لگ گئے آنکھ لگی تو دیکھا بیچ میں سرکارے غوث پاک بیٹھے ہیں داہینہ ایک آدمی بیٹھا ہے بائیں ایک آدمی بیٹھا ہے میرے غوث پوچھ رہا ہے نواب رامپور کیا چاہتے ہو کہ اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے تو فرمایا داہینے طرف جو بیٹھا تھا اس کو کہ یہ ہے کہو تو نقاب میں ہم کیسے پچھانیں گے کون ہے تو نقاب میں کیسے پچھانیں گے میرے غوث نے نقاب پکڑ کے اُلڑ دیا صورت دیکھا تو موں سے چیخ نکل گئی وہ کوئی دوسرا نہیں بریلی کا مفتی آزم تھے جو سرکارِ غوث پاک کے بغل بگئی تھے زور سے سبحان اللہ بہتے ہیں بس آخری لفت بولا اگر سمجھ سکو تو سمجھو نہ سمجھو تب بھی اپنے سمجھے آخری جملہ اپنے آپ کو پہچانو آپ کیا ہو آپ کیا ہو کون ہے پہچان تین تین عورتیں پانی بھر رہی ہیں تین عورتیں پانی بھر رہی ہیں ایک عورت زور سے چلاتی ہے اے بہو دیکھو ہمرا بیٹا ہے کالیج میں سے نکل کے آ رہا ہے عورت نے دیکھا ہے لڑکا چلتا بنا دوسری عورت چلتا ہے اے بہو دیکھو ہمرا بیٹا ہے ہائی سکول میں سے آ رہا ہے عورت بھی چلائی لڑکا چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ اسکوئے کے پاس آیا پہلے ماں کے خدموں کو بوسا لیا اس کے بعد ماں کے گھڑے کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا تب یہ عورت کہتی ہے بو بو دیکھ یہ میرا لڑکا ہے جو مدرسہ سے پڑھ کے آ رہا ہے یہ مدرسہ سے پڑھ کے آ رہا ہے دین دین بس اپنی بات اس لفظ کے ساتھ ختم کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو پہنے یہ بھی ٹوپی ہے میں جو پہنا ہوں یہ بھی ٹوپی ہے اور 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 وہ جو پہنے وہ بھی ٹوپی ہے وہ بھی ٹوپی ہے وہ بھی ٹوپی ہے یہ جو پہنے وہ بھی ٹوپی ہے سب کی حقیقت ٹوپی ہے مگر سب کا نام الگ الگ ہے سب کا نام الگ الگ ہے اسے جو ہے برکاتی کیپ کہتے ہیں اسے جو ہے بہت خوبصورت کہتے ہیں اسے تاجو شریعہ کیپ کہتے ہیں اسے کول ٹوپی کہتے ہیں اسے جو ہے وریجنل برکاتی کہتے ہیں یہ معاملات ہیں یہ جو آنانسر صاحب پہنے ہیں یہ رامپوری کیپ ہے مگر سب کی حقیقت ٹوپی ہے نام الگ الگ ہے اسم الگ الگ ہے مگر سب کی حقیقت ٹوپی ہے پہچانا الگ الگ ہے مگر سب کی حقیقت ٹوپی ہے ڈی شرگر پانچ نمبر بالو اگر اردو سمجھتے ہو تو عربی میں سبحان اللہ کہہ دینا مولانا صاحب توجہ چاہوں گا پانی 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 اگر آسمان سے زمین میں آئے اسے بارش کہتے ہیں یہی پانی اگر زمین سے آسمان پہ جائے اسے بھاف کہتے ہیں وہی پانی اگر آسمان سے جمع ہوا گرے اسے اولا کہتے ہیں وہی پانی اگر گر کے زمین پہ جم جائے اسے برت کا ٹکڑا کہتے ہیں وہی پانی گر کر اگر اکٹھا ہو جائے اسے تالاب کہتے ہیں وہی پانی گر کے اگر بہ جائے تو نہر اور دریہ کہتے ہیں وہی پانی لوٹے سے نکلے تو لوٹے کا پانی گلاس سے نکلے گلاس کا پانی فریج سے نکلے فریج کا پانی ہینڈ پائپ سے نکلے ہینڈ پائپ کا پانی گھڑے سے نکلے گھڑے کا پانی بلٹی سے نکلے بلٹی کا پانی ناک سے نکلے ناک کا پانی مگر وہی پانی جب آنکھ سے نکلتا ہے آنسو کہلاتا ہے وہی پانی جب جسم سے نکلتا ہے پسینہ کہلاتا ہے وہی پانی جب پھلوں سے نکلتا ہے عرق کہلاتا ہے وہی پانی پھول کی پتی سے ٹپ کے شبنم کا قطرہ ہوتا ہے وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آب زنزم ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی اونگلی سے نکلے تو آب رحمت ہوتا ہے آپ دیکھ لیے نا پانی ایک ہے مگر جیسے جیسے نسبت بدل نہیں ہے پانی کی حقیقت بدل نہیں ہے جیسے جیسے پہچان بدل نہیں ہے پانی کی حقیقت بدل نہیں ہے ہم بھی آدمی ہیں سومو پہ چڑھے تو کیا بات ہے سومو والا کہلاؤگے اسکارپیو پہ چڑھوگے اسکارپیو والے کہلاؤگے بولورو پہ چڑھوگے بولورو والا کہلاؤگے انہوں با پہ چڑھوگے انہوں والا چڑھوگے کی یوی پہ چڑھوگے تو یوی کہوگے اور کہا گیا زائلو پہ چڑھوگے زائلو والا کہلاؤگے جہاز پہ چڑھوگے جہاز والا کہلاؤگے مگر مسجد میں اگر سجدہ کر لو تو اللہ والے کہلاؤگے اللہ والے کہلاؤگے عزور سے سلام پھلو تو مصطفیٰ نعرہ تقبیر نعرہ تصالت مسجدہ اعلیٰ حضرت غصر وراغ آن فریس علامہ صحف اللہ صاحب علیمی نعرہ تقبیر نعرہ تصالت